موسیقی 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 وہ کاری بیٹھا ہوئے کون سا کاروبار بچھڑکوں کا کام لاب جاتا ہے وہ کار لاتے ہیں یا اگر کوئی قبر گستان میں میند مدوری کرنی ہو وہ کار لاتے ہیں اچھا اچھا تو اب گھر میں ایسی فارگی رہتے ہیں تو کس طرح گزارا کس طرح ہوتا ہے میں لوکوں کا کاراں کا کام کرتی ہوں تو وہ سرکر چلاتی ہوں کھلے آسمان تلے سرک کی نارے خیمہ بستی لگائے یہ ہیں فیصلہ باد کے خانہ بدوش جہاں پر ان لوگوں کو نہ تو پینے کا صاف پانی ملتا ہے نہ بجلی اور نہ ہی کوئی اور سولیات میسر ہیں پھر بھی وہ ان حالات میں قسم پرسی کے زنگی بسر کر رہے ہیں بہت افسوس ہوئے یہ جان کے کیا ہوا تھا آپ کے میاں کو کیا ہوا تھا بس کوئی بماری کوئی نہیں سی بس اللہ کو درہا سی اور پیسے کوڑنی سی علاج نہیں کرا سکے بس پھر جس طرح میں ہوگا اپنا سرکر ٹوڑ لیا ہے اور منگیائی بہت کی کر سکتے ہیں مجودہ حالات کا سامنا کرتے جہاں ایک طرف عام آدمی کا جینا دو بر ہوا پڑا ہے وہیں دوسری جانب خانہ بدوش خاندان بھی ان حالات سے دو چار ہیں خانہ بدوش خواتین کا کہنا ہے کہ ان کا اور ان کے بچوں کا اس مہنگائی کے دور میں دو وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہوا پڑا ہے انہیں تو پینے کا صاف پانی بھی دور دراز کے علاقوں سے تلاش کر کے لانا پڑتا ہے موسیقی پتا نگریبوں کو کیا بنے گا کیا سوچن گے سمائنی آری مجھے کو ساڑی زندگی سواہ دے با سور کی جانا موسیقی کسی کہنا چاہتے ہیں سانو گھار دے دے جسانو قرآن بین کوئی دے دے لوٹی پانی باس موسیقی ان خانہ بدوش لوگوں کی حکومت سے اپیل ہے کہ ان کے حالات پر رحم کیا جائے اور شہر میں مجود دوسرے لوگوں کی طرح انہیں بھی سہولیات دی جائیں ناظرین آج ہم نے یہاں پر بات کی یہاں پر رہنے والوں سے بات کی سونا ان کے زندگی کو بار میں جانا اس کے علاوہ اگر یہاں پر آ کے دیکھا جائے یہاں پر آ کے کھڑا ہوا جائے تو پتہ چلتا ہے یہاں پر رہنے والوں کے لئے کتنی مشکل ہے اس کے علاوہ یہاں پر کچڑے کے ڈھیر گندہ پانی ہر ہر چیز ایسی ہے جو کہ بیماریوں کا سبب بنتی ہے ان کے زندگیوں کے لئے خطرہ ہے میں امید کرتی ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ضرور اس کو یہاں اتنا شیئر کریں گے کہ یہ ہمارا بیگام حکومت تک پہنچے گا اور حکومت اس پر خاطر خواہ اقدامات کرے گی اور یہاں ان لوگوں کے لئے کچھ آسانیہ کرے گی انشاءاللہ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو ختم ہو چاہتی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے مجھے اور میرے کیمرامین کے اجازت دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنا کمنٹ ضرور بتائے گا اللہ حافظ